کہ یہ کس نے مسالحہ کرنے کی کوشش کی ہے عزیزو یہ کتاب ہے الاحتجاج لطبرسی جلد نمبر ایک شاپ اسوہ اسوہ پبلکیشنز اس میں یہ حدیث لیکن حدیث نمبر ترپن امام صادق علیہ السلام اپنے آبائے تاہرین سے روایت کرتے ہیں لما کان من امر بیعت ابی بکر و بیعت الناسلہ جب لوگوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا فقال علیہ السلام انشدک باللہ یا ابا بکر امیر الموین علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کا قسم دیتا ہوں تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں ابو بکر مجھے بتاؤ یہ خسلتیں جو تم نے گنی ہیں ابھی یہ خسلتیں خلوص وغیرہ وغیرہ یہ خسلتیں تجھ میں ہیں یا مجھ میں ہیں تجھ میں ہیں یا مجھ میں ہیں ابو بکر نے کہا نہیں یہ خسلتیں مجھ میں نہیں یہ آپ میں ہیں امیر المومین علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا ابو بکر مجھے بتاؤ اس زمانے میں جب کوئی مسلمان نہیں تھا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کس نے قبول کیا ابو بکر نے کہا ابو بکر نے کہا نہیں ابو بکر نے کہا ابو بکر نے کہا نہیں آپ تے وہ ابو بکر میں تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں جواب دیدو صحیح طرح سے انا صاحب الادان لی اہل الموسم والجمع الاعظم لی الامت بسورت براہم انت سورہ براہت کا جب نزول ہوا یہ تو بہت مشہور معروف واقع ہے یہ آپ تے یا میں تا ابو بکر کہا بل انت نہیں آپ تے فانشدک باللہ یا ابا بکر اے ابو بکر تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں انا وقیتو بنفسی انا وقیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسی یوم الغار ام انت تجھے قسم ہے اللہ کی مجھے بتاؤ ابو بکر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر اپنے بستر پہ شہید ہونے والے تھے اور کفار دیکھ رہے تھے کہ آج اس بستر پہ کوئی سونے والا ہے یا نہیں ہے اس وقت وہ موت کا بستر تھا کس نے اپنے جان وہاں پہ سو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی تو تا یا میں تا ابو بکر کہا نہیں آپ تے قال فانشدک باللہ انا المولا لکا ولکل مسلمن بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الغدیر ام انت ابو بکر تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں بتاؤ تیرا مولا اور ہر مسلمان کا مولا یوم غدیر کے حدیث کے روح سے من کنتو مولا فہادہ علیہ وسلم مولا تیرا مولا اور ہر مسلمان کا مولا ابو بکر نے کہا بل انت بلکہ آپ ہیں قال فانشدک باللہ علیہ الولایہ من اللہ معا ولایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الزکاة بالخاتم ام لکل اے ابو بکر بتاؤ کہ اللہ کی ولایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اور میری ولایت ایک ساتھ ایک مرتبے میں جب میں نے انگوٹی کی زکاة کی دیا تھا یہ کس کی ولایت ہے جس کی ولایت اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے مساوی ہے یہ تیری ولایت ہے یا میری ولایت ہے ابو بکر نے کہا کہ نہیں یہ آپ کی ولایت ہے فانشدک باللہ فانشدک باللہ علیہ الوزارہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمثل من حارون من موسیٰ ام لکل فرمایا کہ میں تجھے اللہ کا واسطت دیتا ہوں ابو بکر مجھے بتاؤ قرآن نے فرمایا وجعلہ وجعلی وزیرم من اہل میرے اہل بیعت سے میرا وزیر بنا دے تو رسول میں وہ وزارت جو قرآن میں حارون کو موسیٰ سے ہے یہ کہنا وہ وزارت کہ حارون سے موسیٰ کو کسی کو قرار دیا ہو یہ وزارت اور یہ مثال یہ تیری ہے انت منی بمزلت حارون من موسیٰ یا یہ میری میرے لیے ہے ابو بکر نے کہا نہیں یہ آپ کا ہے قال فانشدک باللہ ابی برز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر یاد کرو اس دن کو جب نصاران اجران آئیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے لیے نکلیتے ہیں کیا وہ میرے ساتھ میرے زوجہ کے ساتھ اور میرے دو صاحبزادوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے ناگل نکلیتے ہیں یا تیرے ساتھ اور تیرے زوجہ اور تیرے بچوں کے ساتھ نکلیتے ہیں کس کے ساتھ نکلیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا حکم آئیتا بلی ان مثل عیسیٰ ابن دللہی کے مثل آدم فمن حاجہ کے فیه من بعد ما جاء کے من خلقه من تراب ثم قال له کن فيکن فمن حاجہ کے فیه من بعد ما جاء کے من العلم فقل تعالو ندعو ابنائنا وابنائكم ونسائنا ونسائكم وانفوسنا وانفوسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ على الكاظبین جب آئے مباحلہ کا نزول ہوا کہ اللہ کا حکم آیا کہ اپنے عورتوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے انفس کے ساتھ نکل جاؤ تو تجھے بلائیتا تیرے زوجہ کو بلائیتا تیرے بچوں کو بلائیتا یا مجھے بلائیتا میرے ساتھ آئے نکل آئیتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے زوجہ کے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ ابو بکر نے کہا قال بل بکم ابو بکر نے کہا جی ہاں میں نیتا آپ تے ان کے ساتھ فرمایا فا انشیدو کبیاللہ علی ولی احلی وولدی آیتو تطہیر منج رجس ام لکا ولی احل بیتک ابو بکر مجھے بتاؤ دیکھو یہ استدلال امیر المؤمنین علیہ السلام یہ کافی ہے عزیزو چیوں کے پاس اور حدیث نہ ہوتی یہ صرف یہ کی حدیث استدلال اور نہ ہوتا مارے پاس صرف یہ حدیث خدا کی قسم یہ پورے عالم اسلام کے اختلافات کو ختم کرنے کے لئے کافی ہے سن لو فرمایا ابو بکر مجھے بتاؤ ابو بکر مجھے بتاؤ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آیتو تطہیر جو نازل ہوئی ہے وہ میرے لئے اور میرے زوجہ کے لئے اور میرے بچوں کے مطالق نازل ہوئی یا تیرے لئے اور تیرے احل بیت کے لئے نازل ہوئی آیتو تطہیر ابو بکر نے کہا بلکا ولی احل بیتک ابو بکر کہا نہیں میں کون ہوں یہ آیتو تطہیر آپ کے لئے اور آپ کے احل بیت کے لئے نازل ہوئی ہے ابو بکر مجھے بتاؤ حدیث ایک کسام ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ کسام کملی ڈال کے آیت تطہیر پڑی اس کے بعد دعا کہ اللہ ہم ہاولا اہل بیتی اللہ یہ میرے اہل بیتے یہ محمد کملی کے نیچے تھے میتا میری زوجت تھی اور میرے بیٹے تھے یا تو تھا کملی کے نیچے اور تیرے اہل خانتے ابو بکر مجھے بتاؤ ابو بکر نے کہا نہیں بل انتا وا اہلکا واولدک آپ تھی آپ کی اہلیت تھی اور آپ کے زوجتے قال فانشدک باللہ ابو بکر میں تھی اللہ کا قسم دیتا ہوں انا صاحب آیه یوفون بالنظر ویخافون يوم كان شره مستطيرا بتاو آیه سوری انسان جب نازل هو سوری انسان بلی لم يكن من الدهر شیئا مذكورا آیه انسان جب نازل هو آیه انسان جب نازل ہوا ہے ویوفون بالنظر ویخافون يوم شره مستطيرا کہ اہل بیت علیہم الصلاة والسلام نے تین دن کے روزے رکے اور ہر دن اپنا افتار فقیر یتیم اسیر کو دیتے تھے یہ آیت جب نازل ہوئی ہے یہ آپ کے لئے نازل ہوئی ہے یا میرے لئے ابو بکر نے کہا آپ کے لئے مجھے بتاؤ ابو بکر رد شمس کا واقعہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میرے بغل میں ہے وحی کا نزول ہے تیکھنا میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھا میرے نماز سورج جوب گئی میرا نماز جو ہے قضا ہو گئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے نماز ہو گئی آپ کی جی ہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی سورج دوبارہ اٹھا ہے میں نے نماز نماز اصر پڑی ہے یہ رد شمس تیرے لئے ہوئی یا میرے لئے ہوئی ابو بکر بتاؤ ابو بکر نے جواب دیا کہ نہیں آپ کے لئے ہوئی ہے فَأُنشِدَكُ بِاللَّهَ أَنتَ الْفَتَ الَّذِي نُورِيَ مِنَ السَّمَاءِ لَا سَيْفَ ذُلْفِقَارِ وَلَا فَتَى إِلَّا عَلِي أَمْ أَنَا قَالَ بَلْأَنتَ ابو بکر بتاؤ بدر کا دن احد کا دن جب سب فرار ہو رہے تھے جبرائیل وہاں سے آواز دے رہا تھا نعرے در لا گارت آسمان سے لا سیف الا ذُلْفِقَار وَلَا فَتَى إِلَّا عَلِي یہ نعرہ آپ کے لئے لگایا گیا ہے یا میرے لئے جبرائیل نے نعرہ لگایا ہے ابو بکر نے کہا نہیں یہ نعرہ آپ کے لئے لگایا گیا ہے فرمایا فَأُنشِدُكَ بِاللَّهِ أَنْتَ الَّذِي حَبَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَآیَتِ يَوْمَ خَيْبَرْ فَفَفْتَحَ اللَّهُ لَهْ أَمْ أَنَا ابو بکر مجھے بتا یوم خیبر جب دو دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تیسری دن مجھے بلایا رایت دی اور فرمایا آج فتح ہوگا اور اللہ نے قلعہ خیبر فتح کرایا یہودیوں کا سب سے بڑا گھر فتح ہو گیا ان کے پہلوان مارے وہ کون تھا قلعہ خیبر کس نے فتح کی تو نے فتح کیا میں نے فتح کی مجھے بتا ابو بکر ابو بکر نے کہا بل انت آپ نے کیا فَأُنشِدُكَ بِاللَّهِ اَنتَ الَّذِي نَفَسْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ بِقَتْلِ عَمْرِ بِنِ عَبْدَوَدِ امْ اَنَا غزوی احزاب یادتا جا ابو بکر جب سب مسلمان قرآن کیا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجَرِ سورِ احزاب کی آیات امتدام میں دیکھو یہ مسلمان اتنے سهمے ہوئے تھے غزوی احزاب میں کہ ان کے دل ان کے ان کے اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں گلے ان کے گلے تک پہنچ گئے تھے دل کی دڑکن ایسا دڑک رہا نا دل یہاں تک پہنچ گیا ہے مرنے لگیں سب مسلمان موت سے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجَرِ خوف کی وجہ سے قرآن مذہب مت کر رہا ہے صحابہ کی اتنے تم سے ہمیں ہوئے تھے یاد ہے کہ تمہارے دل دڑک رہا تھا یہاں تک پہنچ گیا تھا دل گلے تک پہنچ گیا تھا اگر گلہ تنگ نہ ہوتا دل باہر آ جاتا اتنی سخت درکن تھی اتنی خوف تھا تو اس وقت کفار کے سب سے بڑے پہلوان کو غزو احزاب کو وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اللہ نے سورہ احزاب میں کہا کہ اللہ نے کفایت کی کہ مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑا اس وقت اس وقت عامر بن عبدعود کو کس نے مارا غزو احزاب میں جب پکار رہا تھا حل من مبارز میں تک گیا ہوں بھئی کوئی نئی لڑنے والا مسلمانوں میں سے عامر بن عبدعود ان کا ہیرو کو انتا اللہ نفستا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونتا وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمین کو آرام دیا کس طرح آرام دیا نفستا آرام دیا عامر بن عبدعود کو قتل کرنے سے انتا ام انا تو یا میں ابو بکر نے کہا بل انتا اب یہ واقعہ جن کا کہ امیر المؤمنی علیہ السلام کو جنات کے لئے بیجاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنات کو ایمان کی طرف دعوت دینا تھا کیا آپ کو بیجاتا علچی بنا کر جنات کی طرف یا مجھے بیجاتا ابو بکر نے کہا کہ آپ کو بیجاتا اور جن مسلمان ہو گئی تھا ابو بکر مجھے بتاؤ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب میں بالکل شریک ہو نصب میں شریک ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دے کہ میں اور آپ آدم سے عبد المطلب تک آدم سے عبد المطلب تک ہمارے آبا سب نکاح میں تھے زنا میں کوئی نہیں تھا ہماری پشت میں آبا میں کوئی زنا نہیں ہے سب نکاح شرعی نکاح سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبا یہ خطاب نبی نے مجھ سے کیا ہے یا تجھ سے کیا ہے ابو بکر نے کہا کہ نہیں بل انت آپ بل انت آپ کو ابو بکر متوجق اللہ کا قسم دیتا ہوں بتاؤ اس شخص کو جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب فرمایا اور اپنے بیٹی کو اس کی شادی کرا دی اپنا داماد بنایا اور فرمایا کہ اللہ نے تیری شادی اللہ نے تیری شادی آسمان میں کرا دی ہے زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے وہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زوجہ بطول کون ہے کیوں وہ ہے یا میں ہوں ابو بکر نے کہا بل انت آپ ہیں فانشدک بللہ ابو بکر بتاؤ اَنَا وَالِدُ الْحَسَنِ وَالْحَسَيْنِ سِبْتَئِ وَنِ رَيْحَانَتَئِهِ اِذْ يَقُولُ هُمَا سَيِّدَا شِبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا مجھے بتاؤ ابو بکر حسن حسین علیہ السلام جو سبتئی نبی ہے رسول کے فرمایا سبتائی فرمایا ریحانتائی من الدنیا فرمایا کہ حسن حسین علیہ السلام میرے دو پول ہیں دنیا میں ان کے والد آپ ہیں یا میں ہوں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت نوجوانوں کے سردار ہیں اور فرمایا کہ ان کے والد ان سے بہتر ہیں آپ ہیں یا میں ہوں ان کے والد ابو بکر نے عرض کی کہ آپ ہیں فرمایا ابو بکر تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جواب دے دو تیرا بائی اس کے دونوں دونوں ہاتھ کٹے ہیں اللہ نے دونوں ہاتھوں دونوں بازوں کی جگہ ان کو دو پر دی ہیں جنت میں ملائکہ کے ساتھ وہ پرواز کرتا ہے وہ جعفر تیار علیہ السلام وہ آپ کے بائی ہیں یا میرے بائی ہیں ابو بکر نے کہا بل اخوک میرا بائی کون ہے ابو بکر کا بائی کو کوئی جانتا ہے وہ کوئی ہے اس کا ابو بکر میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرضے تھے کس نے چکا ہے حج کے موسم میں آواز دیو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کہیں جس کا بھی کوئی طلب ہے جس کا بھی کوئی قرضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے طلب کرے وہ آپ تے یا میتا ابو بکر کہا کہ نہیں آپ تے ابو بکر مجھے بتاؤ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں روستڈ پرندہ لائے تھے وہاں پر پرندہ کو روست کر کے کباب کر کے لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ اللہم ایتین یہ ترمیزی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ اس شخص کو لا بے احب خلق کے لئے تیرے نزدیک تے تیرا سب سے محبوب سب سے پیارا بندہ ہے اس کو لا دے یہاں پہنچا دے کہ میرے ساتھ یہ غزا کالے تو اس وقت تو آیا تھا یا میں آیا تھا تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں بل انت مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دیا کہ ناکثین قاسطین مارقین کو تاویل قرآن پہ ان کے ساتھ جنگ کرے گا جہاد کرے گا وہ تو ہے یا میں ہوں ابو بکر کہا نہیں وہ آپ ہیں قال فا انشدک باللہ انا اللذی دل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی علم القضاء وفصل الخطاب علی اقضاکم یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق کہا ہے کہ سب سے زیادہ علم قضاء اس کے پاس ہے وہ تو ہے یا میں ہوں کہاں کہ وہ آپ ہیں اچھا اور یہ کئی مزید صفحات پہ جاری ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس طرح اور بھی روایت بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا